میں سنسوگن کر کے اپنے کچھ سے کنجی پتی مطروں کو لاب دینے کے لیے وہ لوگ بعد کچھ اس ٹاؤنوں نے کی راول گانی جی کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے کانگریز بارٹی کھڑی رہی اور وہ اپنے کچھ سے منشاہ میں کامیاب نہیں ہو سکے جب انڈی اے ٹو بنا تو انہوں نے جس پرکار سے تین کالے قانون جس کو ہم کہتے ہیں جو کسان کے ہٹ میں نہیں ہیں وہ تین قانون لاتر کے اپنی کنجی پتی مطروں کو فائدہ دینے کا پریاش کر رہے ہیں یہ سفل نہیں ہوں گے لوگ تنتر میں پرزا تنتر میں کہیں بھی کسی بھی پارٹی کے نیتا نے کسی بھی ایم ایل اے نے ودایق نے سانسد نے راجہ سبا کے سانسد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تین قانون آنے سے کسان کا فائدہ ہوگا کسی کسان سنگٹھ نے نہیں کہا کہ یہ تین کالے قانون کھندر کی سرکار کیوں لے کر کے آئی وہ اس لیے لے کر کے آئی کہ جو بند کمرے میں چنانوی چندے کے لیے جو انہوں نے بڑے ایدیوپتی مطروں سے جو وادے کیے تھے اور جو دھندرہ سی میں سمجھتا ہوں چنانوی چندے کے روپ میں انہوں نے لی تھی اسی کے تحت ہوئے ایگریمنٹ کے تحت یہ تین کانون لائے گے جس سے کسان کی کھیتی کے اوپر کسان کے کھیت میں ہونے والی اوپس کے اوپر ان کا قبضہ پنجیپتی مطروں کا کرائے جا سکے آج دس گیارہ مہنے سے کسان سڑکوں پہ ہیں اندولن رت ہیں دیش کا پردان منتری کرشی منتری گرہ منتری کوئی بات نہیں کر رہا ہے ان کی سمجھیاں کے سمادان کے لیے کوئی پریاس نہیں کر رہے ہیں اس میں بھی راجنیٹی روٹیاں سیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اٹھر پردیش میں دیش کا گرہ راجی منتری کا بیٹا کس پرکار سے کسانوں کی گاڑی چڑھا کر کیا ہے کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا انولمنٹ ہو گیا تو میں استیبہ دے دوں گا انولمنٹ ثابت ہو گیا بیٹے کو پکڑ لیا سپریم کورٹ ان کے لطاڑ لگا رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ بات میں تو اٹھر پردیش سرکار دنگ سے کام کر رہی ہے سہی جاز کر رہی ہے اور کسانوں کی سمجھاوں کے سمادان کے لیے یہ لوگ بات بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا سڑینتر موڈی سرکار کا کیول پنجی پتی میتروں کو خائدہ دینے کے لیے کیا گیا ہے کسانوں کے ہیتنے خوئی خائدہ